اتنے بڑے بڑے کارے ایشے نہیں ہوتے دیکھئے آپ ایک چھوٹا سا ایک ستنہ رین کی قطعہ سننے کے لئے دس بار سوچنا پڑتا ہے بکتی کو مگر ہمیں حرید دوار میں بھی قطعہ اگر ہو رہی ہے 108 کنڈ یگ ہونے جا رہا ہے بلکل سوچنے کی کوئی جرورت سمجھ بھی نہیں آتی نشچنت ہو کر کے اور وہ کارے ہم شنکل پلے کر کے چالو کر دیتے ہیں پھر آپ جیسے جو پڑھنے وان ہوتے ہیں کھشتے ہوئے چلے آتے ہیں دیوتا کے روپ میں اور اس میں بیٹھ بیٹھ کر کے جیون کو شفل بناتے ہیں یا جبان بن کر کے ایشی پاون بھوم میں کوئی شادھان بکتی نہیں بیٹھ سکتا ہے یہ تو ہماری گارنٹی ہے جب تک بکتی کے پڑھنے کے پنج نہ ہوں تب تک اتنے بڑے پڑھنے کا وہ بھاگی دار نہیں بن سکتا ہے 11 روپے بھی نہیں نکلتے بکتی کے اندر جب تک پڑھنے نہ ہوں آپ کے جیب سے اگر پیشہ ادھیاتمی کے لیے یگ کے لیے اس کے لیے نکلتا ہے تو پڑھنے ہی نکالتا ہے وہ پڑھنے دیوتا آپ کے اندر بیٹھا ہے جو جاگر تبستہ میں وہی نکالتا ہے تب جا کر کے آپ کے بڑے بڑے پڑھنے بنتے ہیں اور دیوتاؤں کے عاشرباد کے عدھکاری بنتے ہیں دیوتاؤں کی نجروں میں وہی آتا ہے مہاراج جو بڑے بڑے شنکلپ لیتا رہتا ہے بولے کیوں دیوتا اسی کو پہچانتے ہیں ہاں دیوتا اسی کو پہچانتے ہیں جیسا میں اسی کو پہچانتا ہوں جو میرے یگے میں اجبان بنتے ہیں تو میں اسی کو پہچانتا ہوں اسی کا آدھر کرتا ہوں اسی کا شمان کرتا ہوں کیوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس نے تیاک کیا ہے اس نے یگے کے لیے اپنا کچھ سمیں پرتیبھا اور دھن شمپدہ ارپت کیا ہے میری نجروں میں دیوتا کے شمان ہو جاتا ہے ایسے ہی بھگوان کی نجروں میں وحبکتی دیوتاؤں کی نجروں میں وحبکتی بھکت ہو جاتا ہے جو بھگوان کے کارے میں اپنا تن من اور تن ارپت کرتا ہے لوگ بولتے ہیں ان کا شمان کیوں ہو رہا ہے شمان ان کا نہیں ہو رہا ہے نہیں صاحب گروہ جی تو اب بڑے بڑے لوگوں کو مطلب رکھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ارے بڑے لوگوں کو بھئیہ کیوں اہمیت دیتے ہیں بڑے لوگ تو بہت ہیں ہم کسی بڑے لوگ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں بڑے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں اور بڑے لوگ تو بہت اس سنسار میں ہیں شمان آپ کی دولت کا نہیں ہوتا ہے شمان آپ کے تیاق کا ہوتا ہے ایک وقتی تھا بہت بڑا سیڑ تھا مگر اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا بڑا مکھی چوز کنجوز تھا تو کتھا میں بھی جاتا ہو تو ایسی جا کے چپکے سے پیچھے بیٹھا رہتا کہ کوئی دیکھ نہ لے رشید نہ کٹنے لگ جائے تو وہ ایسی بیٹھا چپچاب اور پتری پوچھتی گئے تھے تو کہاں بیٹھے تھے کہسے بیٹھے لوگ سہر جگہ پیسے کی قیمت ہوتی ہے پھلانا ہوتا ہے وہ ایسا کہہ کر کے چلا جاتا ایک دن پتری نے کہا آپ کو سمبان چاہیے تو میں آپ کو سمبان دلاؤں گی میری بیٹھے ایک مانوں گے بولے ہاں بول اس پتنی نے کیا کیا کہ اصرفیاں پہلے چلا کرتے تھے اصرفیوں کے ایک پوٹلی بنا کر کے اور لے جا کر کے بولا تم جانا اور بیاسپیٹھ میں جا کر کے اور وہاں لے جا کر کے اس کو رکھنا اور بیاسپیٹھ کو پرنام کرنا پھر دیکھنا کہ شمبان ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے تو جب وہ پوٹلی لے جا کر کے رکھا بیاسپیٹھ پر اور جو اچارے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہجاروں روپے کی لاکر کے دان کیا ارے ترند تو جہے اس کو بولے بھئیہ کیا نام ہے آپ کا کہاں چاہے پھلاں نام آم پوچھا اس کے بعد پھر ان کا بڑا سمب بولے ان کو شفا دیجئے بھئیہ شفا بیٹھائیے ان کو جہے ان کا تلک کریے ان کو مالا پہنائیے وہ بولا بولے واہ 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 اچارے جی مان گئے ہر جگہ پیشے کی ہی قیمت ہوتی ہے پیشے کی ہی اس سے ہی عجت ہوتی ہے تو بولے نہیں بھئیہ پیشہ آپ کے پاس میں کل بھی تھا پرشوں بھی تھا اس کے پہلے بھی تھا تب تو آپ کو کسی نے عجت نہیں دی تب تو آپ کی جوتوں کے پاس میں جا کے بیٹھے رہتے تھے مگر آج تم نے ان پیشوں کو بھگوتکار کے لیے آپ نے ارپیت کیا تیاک کیا اس تیاک کا شمان ہوتا ہے بھگوان کے دروازے میں جو اپنے جیون میں اپنے سمیں کا اپنی پرتیبہ کا اپنے دھن کا تیاک کرے گا لگائے گا تو ہم کیا دیوتا بھگوان بھی اس کو سمبان دیں گے وہ بھگوان ہی پریریت ہو کر کے مالیار پڑ کر باتے ہیں سب کو مالا نہیں پہنایا جاتا ہے سب کو لوگ نہیں جانتے ہیں ایسے لوگ دھیر ہیں کروڑوں اربوں گھر میں دبا کر کے اور مر جاتے ہیں ان کا تو کبھی سمبان نہ ہوا جو اچھے کارے کرتا ہے اچھے کارے بھی لگتا ہے اسی کا دیوتا بھی سمبان کرتے ہیں اسی کا بھاگے بھی ادھت ہوتا ہے اسی کا بھگوان بھی سمبان کرتے ہیں اسی کی بھگوان بھی رکشہ کرتے ہیں جو بھگوان کے لئے آگے چلتا ہے بھگوان کا چنتن کرتا ہے بھگوان کا منن کرتا ہے بھگوان کے لئے تن ارپت کرتا ہے بھگوان کے لئے دھن ارپت کرتا ہے جو میری کتھا کہتا ہے میرے کارے میں اپنا تن مندھن لگاتا ہے مجھے اتسے پریے تو مہراج بشار کرنا چاہیے یہ جیبن بہت چھڑک ہے ایسے اوسر ایک تو ملتے نہیں شماجی بہت دھوکہ چھایا ہوا ہے وہ دھوکہ کے پیچھے بہت لوگ بھاگ رہے ہیں ایسا تنتر منتر ایسا ٹونے ٹوٹکے کے پیچھے سماج بھاگ رہا ہے ارے صحیح بیدھا پہ آئیے نا کریے اور پائیے یہاں کوئی تنتر منتر اور ٹونہ ٹوٹکا کی بات نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ یگ سے جڑیے کیول یگ ہی بھگوان کا شروع ہے نتیم یگ پرتشتہم بھگوان سہم کہتے ہیں میں نتی ہی یگ میں ہی رہتا ہوں یگ ہی میرا شروع ہے اور جب یگ آپ کریں گے آپ کے جیون میں آپ کے پریبار میں آپ کے شماج میں کیسا پریورتن آتا چلا جائے گا آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے جو بھی جڑے ہیں ان سے پوچھئے